اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی کے سلسلے میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس ویڈیو کا خلاصہ کرنے جا رہا ہوں کہ طالبان نے لوگوں کے اندر کتنی ہمت حوصلہ افضائی کی ہے آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ ضرور اس بات کے اوپر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی طالبان نے لوگوں کے اندر یقین دلائی ہے کہ ہم آپ کی عزت جان و مال کی حفاظت کر سکتے ہیں اور افغانستان میں آپ کی جان و مال محفوظ و معمون ہیں جی ہاں دوستو ایک و لوگر جس کا نام شوبھم و لوگر ہے جو افغانستان ٹور پہ جاتا ہے اور افغانستان گھومنے کے لیے جاتا ہے انڈیا کا ہے وہ افغانستان اس لیے جاتا ہے کہ الگ الگ جگہوں کا ویڈیو بنا سکے لیکن اسے ایک جگہ پہ پیسو کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ بھارت کا پیسہ وہاں نہیں چلتا تو وہاں پہ پیسو کو ایکسینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جب وہاں پیسو کو چینج کرنے کیلئے ہو گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ جیسے مارکٹ کے اندر سبزیاں ٹھیلوں کے اوپر کھولی جگہ میں رکھی رہتی ہے اور لوگ سبزی چنچن کر کے اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے وہاں ایکسینجر کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شبم وہ لوگر نے پوچھا کہ کیا یہ پیسے جو آپ نے اس طریقے سے رکھا ہے کیا یہ چوری نہیں ہوتے ہیں پیسے تو بند جگہوں میں رکھا جاتا ہے تالوں کے اندر رکھا جاتا ہے سندوقوں کے اندر رکھا جاتا ہے لیکن آپ نے تو پیسوں کو کھلے جگہ میں رکھ دیا ہے اگر کسی نے ڈاکہ زنی کر دی اگر کوئی چور آپ کا پیسہ لکھ کر کے بھاگ جائے تو آپ کیا کریں گے تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جواب سن کر آپ حیرت کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان ہے یہاں پہ چوری نہیں ہوتی ہے یہاں پہ اسلامی حکومت ہے یہاں پہ اسلام کا قانون چلتا ہے یہاں پہ طالبان نے گیرنٹی دلائی ہے لوگوں کو یقین دلائی ہے لوگوں کو کہ آپ کی جان آپ کی مال محفوظ ہے اور یہی وجہ ہے کہ طالبان نے وہ کارنامہ پیش کیا ہے بیس بائیس سال کے بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے جی ہاں دوستو تقریباً تقریباً دو ہزار سے امریکہ کے ساتھ وار چل رہا تھا جنگیں چل رہی تھی اور دونوں آپس میں ٹکراتے رہے ٹکراتے رہے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ امریکہ جو سپر پاور ہے اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود اسے افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور نے افغانستان کو کیوں چھوڑ دیا اور کیوں ہار مارنے پر مجبور ہو گیا صرف قرآن کی طاقت ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی طاقت ہے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایمہ پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا جی ہاں دوستو یہی وہ تالیمان ہیں جنہوں نے قال اللہ اور قال الرسول کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑا رہا کبھی روگردانی نہیں کی چاہے کیسے بھی حالات آئے کیسے بھی مجبوریاں آئی اس میں لے کے بھاگیا دو نہیں اس نے بھی مارک مانا آگا بلتے آپ گانستان سے آج بول رہا آپ گانستان بہت سیف ہے یہ نا اس کے کہنے کا مطلب تالیبان کورومنٹ میں نہیں لکے جائے گا تالیبان کورومنٹ میں نہیں لکے جائے گی یہ بچہ تھے کوئی بھاگیا گا لے کے تو نہیں بھاگیا گا چلتے ہیں پھر یہاں سے ابھی آپ کے سامنے جو ویڈیو چل رہا تھا یہی وہ ویڈیو ہے جس نے لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کیا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں انڈیا کا وہ لوگر ویڈیو بنانے والا ٹیریول کرنے والا گھوم گھوم کر کے جگہ جگہ کا ویڈیو بنانے والا تعجب سے کہتا ہے کہ کیا یہ آپ کے پیسے چوری نہیں ہوتے ہیں کیا کوئی چور لے کر کے نہیں بھاگتا ہے تو اسطحانیے لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پیسہ چینج کروا رہے ہیں یا چینج کرنے والے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان ہے یہاں پہ لوگ سیف ہیں ان کے مال ان کی جان ان کی عزت ان کی عبر سیف ہیں یہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اچھا لگا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے